اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد صافی حضرات کے امرمین اسلام علیکم بادرد آپ کو بارہ گھنٹے کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر دوبارہ ہمیں بھلانا پڑا اور جن خطرات کیا اندیشہ ہم نے کل آپ سے شیئر کیا تھا وہ ایک ایسی شکل میں آرہا ہے کہ خطرے کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان تمام تر مشکل ترین حالات میں انتخابات کرانے کا مشکل فیصلہ کر چکا تھا اس کے بعد نئی بحث شردی گئی ہے اس میں خود ایمکیوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ایمگوہ بھی بنایا جا رہا ہے تاریخ کے صفات کو بھی درست کرنے کے لیے آج آپ سے بات کرنا بڑی ضروری تھی معاملہ یہ کہ یہ باتیں الیکشن سے پہلے کیوں نہیں کی گئی الیکشن کے نتائج کے بعد یہ بات کرنے ایسی باتیں کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی کیا یہ محض سیاسی مفادات سے جڑی بھی چیزیں نہیں کلائی جائیں گی تاریخ اس کو کس نظر حاصل دیکھے گی اگر جمہوریت کو خدا نہ خاصتہ نقصان پہنچ گیا تو پھر اس پہ کس پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی محضرت صافیہ درات جس جس میٹنگ کی بات کی جاری ہے چھبیس مارچ کی اس میں ایمکی ایم کو بھی مدون کیا گیا تھا میں موجود تھا جو کچھ جو بار مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کی ہے معاملہ مکمل طور پہ اس سے مختلف ہے مکمل طور پہ اس سے مختلف ہے اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل باجبہ صاحب نے تمام پاکستان کی قومی قیادت سے یہ درخواست کی تھی کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک واپس لے لیں اور کوئی بیچ کا راستہ نکالیں وہاں موجود باقی جو قومی زومہ تھے سیاسی جماعتوں کے سربراہ تھے انہوں نے معیشت اور اس حوالے سے جڑی بہت سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر اس بات کو اس سے مختلف بات کی اور ایمکم نے بھی ایک تجویزی تھی جس کا یہاں پر دینا ضرور ہی میں نہیں سمجھتا لیکن میں اس بات کی وضحات کر دوں کہ باجبہ صاحب نے عدم اعتماد تو پیش ہو چکی تھی اس پہ تو بات ہو رہی تھی اس پہ تو کام ہو رہا تھا یہ بات اس سے پہلے کی جا سکتی تھی مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے اس دن انہوں نے عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی اس کا مصدر عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جا چکی تھی یا اس کے تمام ارحائل مکمل ہو چکے تھے اور پھر ایک بار پہ اس سے آگے اگر آپ ہم نے اور آپ میں بات بڑھائی تو آپ جمہوریت کے لیے کوئی موقع کھو نہ دیں اور ایسے حالات پیدا نہ کرنے جس کے بعد ہم بہت عرصے تک یہ ووٹ جو ڈال دیئے گئے اور جو نتیجہ جو آ گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں ہمارے ساتھ اس سے زیادہ برا ہوا تھا ہم نے وہ راستہ اختیار کیا تھا جو کیا جانا چاہیے ہم الیکشن کمیشن میں گئے تھے عدالتوں میں گئے تھے ایوانوں پہ اس پہ اتجاج کرتے رہے دوسروں کو بھی حق حاصل ہے لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی جیت یا ہار پر جمہوریت کو ہرا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کو اب ایک قومی مفاہمتی ڈیالاک کے ذریعے ختم کر کے آگے بڑھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ خالد بھائی نے بہت اہم ایشو جو بھی چل رہا ہے کل سے اس پہ تو اپنی وضاعت دے دی یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور جماع اسلامی کی طرف سے کہ ان کو منڈیٹ ملا ہے اور ان کا منڈیٹ چورا لیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ انیس سیڈے جیت گئے ہیں وہ کوئی کہتا ہے بیس سیڈے جیت گئے ہیں وہ کہتا ہے بائیس سیڈے وہ کہتا ہے تیس سیڈے چوبیس سیڈے جیت گئے ہیں جو شہر میں سیڈے نہیں اس سے زیادہ سیڈے جیت گئے ہیں وہ دو آدھار اٹھارہ کے الیکشن کی عادت پڑی ہوئی ہے جہاں پر نو بچ کے سولہ منٹ پہ دوہزار اٹھارہ چوبیس جولائی ہم وہ دن تاریخ ٹائم نہیں بھولتے نو بچ کے سولہ منٹ پہ سارے کراچی کے پولنگ ایجنٹوں کو اس وقت کے سرکاری اہلکاروں نے گن پوائنٹ پہ نکال دیا تھا اور کا تک گنتی تمہارے سامنے نہیں ہوگی ایک ووڈ بھی دوہزار اٹھارہ کلیکشن میں پولنگ ایجنٹ کے سامنے نہیں گنا گیا کہا کہ آر او سے جا کے ریزرٹ لے دو اور تین تین دنوں تک کولو وزیرستان کا افغانستان کے بورڈر سے ریزلٹ آ گیا کراچی کے ریزلٹ نہیں آیا ریکارڈ اٹھا کے دیکھو اور چودہ سیٹے پیپلز پارٹی کو بی ٹی آئی کو چودہ سیٹے توفے میں اٹھا کر نین سے ہلا کر سلا کر جو رات میں پارٹیا کرنے والے کوکن پارٹیا کرنے والے جب رات کو کوکن لگا کے سو گئے تو ان کے گھر والوں نے بڑی مشکل سے سو گھوٹ آئے گا بھائی تمہارا نتیجہ نہیں چلنا تین دنوں کے بعد اٹھو جیت گئے ہو تم جو ڈیکوریشن والا تھا جس کو ساؤنڈ سسٹم کے اور شامیانوں کے پیسے دینے تھے وہ پیسے نہیں تھے پی ٹی آئی نے اس کو ٹکٹ دیا جا کے تم ٹکٹ الیکشن لڑ لے خوش یہ دیا الیکشن ایسے ایسے کیسز ہیں نام لے دوں گا میں اگلی پریس قوم میں چیلنج کر دو مجھے عجیب مزار بنائے بھائی چار سا اچھا بھائی چلو بن گئے وزیر آزم بن گئے وزیر بن گئے گورنر بن گئے ستر بن گئے کیا تیر چلایا آپ نے کراچی میں جو آپ کو دوبارہ ووٹ ملتا کیا کیا ہے ایک ڈھلے برابر کام چور 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 کہتے رہا ہے پیپلز پارٹی والوں کو اور بینک بہائنڈ دور سونی سے پارٹنشپ تھی پوری پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے آپ نے اپنی وفاقی حکومت چلائی ہے سو مجھ سو کہ اپنے سینٹ کے چیئرمن کو منتخب کرانے کے لیے چودہ پیپلز پارٹی کے سینٹر سے ووٹ لے کر سینٹر کے چیئرمن بنایا وہ بیچارہ حاصل بزنجو صاحب جو کہ اکثریتی پارٹی کے کینڈیڈ تھے سینٹر کے چیئرمن کے بیچارہ انتخال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو جوارہ رحمت جگہ عطا فرمایا ان کو جنت الفردوس میں جگہ تھے ان کو ہروایا اور چودہ سینٹر پیپلز پارٹی سے ووٹ لے کر دلوائے اور ٹی وی پہ آکے دوسرے کو جو ہے وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر جو ہے وہ گانیاں بکتے یہ پی ٹی آئی تھی آج اسی پی ٹی آئی کی وجہ سے پورے سینٹر کو مداری صاحب کے حوالے گرمی رکھ دیا گیا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں پر گرمی رکھ دیا گیا کہ ان کو یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ وفاق میں ہیلا دیتے جس دن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایم مل گئی آپ دیکھیں حکومت ختم ہو گئی سات سیٹوں سے تو حکومت کر رہے تھے تو سینٹر کے لوگوں کو گرمی رکھ دیا کہ ایک ڈھیلے برابر ایک بتاؤ ایک پروجیک بتاؤ پورے امران خان کے پی ٹی آئی کے دور میں ایک پروجیک بتاؤ ایک کترہ نیا پانی نہیں آیا ایک بس نہیں نہیں چلائی ایک کوئی فیڈل گورمنٹ کا پروجیک نہیں آیا چودہ ایم ای ایس کے نام کوئی نہیں جانتا تین چار کے علاوہ جو کہ ٹی وی پہ آگے ٹنگے رہتے در وقت اور باتیں ان کی ایروگنس دیکھتے آپ اس دمانے میں اللہ ماف کریں کسی کو کوئی جی آئی ٹی دے کر جاتا تھا خاکی لفافے میں کسی کو کوئی اور ریپورٹ دے کر جاتا تھا اور ایک طوفانِ بدتمیزی انہوں نے مچا رکھی تھی تو کیا 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 آپ کو دوہزار چوبیس میں ووڈ پڑھتا آپ کو دوڈ پڑھ جاتا اور پھر پاکستان کا کیا شر کیا ہے جنا وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے امریکہ سے یہی لانے کے ورلڈ کپ جیت کر آئے ہوں دولنڈ ٹرم سے ورلڈ کپ جیت کر آئے ابھی یہاں قدم رکھا نہیں ہے کہ انڈیا نے کشمیر کو ہڑاپ کر لیا انڈیا نے کشمیر کو ہڑاپ کر لیا ابھی قدم رکھے ایک ہفتے کے اندر اندر کشمیر ہڑاپ ہو گیا اور آ کر کہہ رہا ہے ہم دولنڈ ٹرم سے جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت کر آئے اچھا بھے کشمیر ہڑاپ ہو گیا پوری دنیا اس انتظار میں تھی کہ ابھی وزیراعظم آرڈر کرے گا اور فوج کو بورڈر پہ لگائے گا وزیراعظم نے کیا آرڈر کیا جمعے کی نماز کے بعد اپنے ہی ملک میں بارہ بجے ٹریفک لائٹ بن کر کے کھڑا ہو جاؤ ابھی پاگل ہو کون ہو تم پورے کشمیر کو ہڑاپ کرنے کا انڈیا کو جواب دینے کا جو جواب دیا گیا وہ کہ اپنے ہی ملک میں جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے جن بارہ بجے اپنے ٹریفک لائٹ روک کر سب کھڑے ہو جائیں ابھی کون لوگ ہو بھئی کون لوگ ہو اور اس کے بعد آپ کو ووٹ دیں پورا کشمیر آج ہڑپ کر کے اس نے پورا پورے کشمیر کو انڈیا نے سالہ سال سے کارڈن آف کر کے لوگ ڈاؤن کر رکھا تھا یہ لوگ ڈاؤن کا لف کرونا تو بعد میں آیا ہے لوگ ڈاؤن پہلے کشمیریوں کا لوگ ڈاؤن کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدوں سے پورے دنیا کا لوگ ڈاؤن کروایا لوگ ڈاؤن کیوں ہوا تھا پاکستان کے وزیر آزم کی بہیسی کی وجہ سے اتنی بڑی فوج ہے لگا نہیں تھی نا کشمیر کے بارڈر پہ نیوکلئر پاور آپ ہو کس لیے ہو ٹریفک لائٹ پر ٹریفک لائٹ پر اپنے ستر سالوں سے کشمیر 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 کر رہے تھے تو اس لیے کہ پھر جب کشمیر ہڑپ ہو جائے تو اپنے ملک میں بارہ بجے ٹریفک لائٹ پر آدھا گھنٹے کھڑے ہو جانا ہے پاگل کل کو خدا نہ خاصتہ حملہ کر دے گا کوئی تو آپ پھر ٹریفک لائٹ رکھ کر کھڑے ہو گئے یہ جواب ہوتے ہیں قوموں کے ملکوں کے تو کونسی ایسی چیز مجھے بتاؤ کونسی ایسی چیز پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی ہے کہ ملک کے لوگ جو کہتے ہیں جی بڑے ہمارے ایک ریفارم نہیں کیا دھائیس سالوں تک لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرائے پنجاب کے لوکل گورنمنٹ کو ید جنبیش قلم ان کو گھر بھی دیا سپریم کورٹنے ان کو رینسٹیٹ کیا دوبارہ ان کو گھر بھی دیا کون لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرائے ایک نہ پولس ریفارم ہے نہ لوکل گورنمنٹ ریفارم ہے نہ اختیارات اور وسائل کا ریفارمز ہے نہ ہیلت ریفارم ہے نہ ایڈیوکیشن کیا کیا ہے کیا کیا ہے جھوٹ بولنے کے علاوہ اور جھوٹ کو لیگلائز کر دیا کہ یہ یوٹن جو ہے وہ لینا وہ جائز ہے بڑا لیڈر یوٹن لیتا ہے آج آپ سامنے دیکھ لیں جن کو میں تو لفظی نہیں عدا کر سکتا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کن القابات سے نوازتے تھے اللہ معاف کرے اور آج آپ دیکھیں بہامشیر و شکر ہو رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن معافی مانگو نا پہلے لیکن معافی مانگو نا پہلے بولو نا کہ پہلے ابھی غلط کر رہے ہیں پہلے گھر بگ بولو بھئی بتاؤ ہم نے تو جو بات کی ہم نے اس کو اونڈ کیا ہے حالات اور واقعات بتائیں تو آپ جو ہے وہ آپ آپ قوم کو اس ہی جانیے جو کراچی کا لوگوں کو خمار ہے بار بار کہ بھئی کراچی کا منڈیٹ کراچی کا منڈیٹ بھئی کراچی کا منڈیٹ دو آزار اٹھارہ کے علاوہ جو چوری کیا گیا یہ منڈیٹ ہمیشہ سے ہمارے پاس رہا ہے دوبارہ لوگوں نے ہمیں دیا آپ کی کارکرنے کے پر اور یہ جماعت اسلامی وہ کہہ رہے اپنے سا وہ خام خائم میں جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ مشہور کرنے کی کوشش کیے گئے پی ٹی آئی اور ہمارا منڈیٹ اور تمہارا کہاں سے منڈیٹ تمہیں کس نے ووٹ دیا ہے اور ابھی جو ہے میں دیکھ رہا ہوں ٹکٹ پیر پگارہ صاحب کی قیادت میں ہم جو ہے وہ اس انقلاب کے راستے کو پتہ نہیں کیا کریں گے اب یہ ابھی ایک ہفتے پہلے تو عطا حسین کے قیادت میں انقلاب لے رہا تھا اس سے دو ہفتے پہلے تو عمران خان کے قیادت میں انقلاب لہ رہا تھا اور تمہارا لیڈر سرا جو لگ ہے تو اس کے قیادت میں انقلاب لہ رہی تو کبھی پیر پگارہ کے پیچھے لگتا ہے تو کبھی عمران خان کے پیچھے لگتا ہے تو کبھی جو یہ والتہ حسین کے پیچھے لگتا ہے انقلاب ہی تیرا ختم ہوگی نہیں ہر جمعے کی نماز کے بعد تیرا انقلاب آتا ہے چار لاکھ ووٹ نہیں ہے ٹوٹل ہمارے بوائی کونٹ کے بعد چار لاکھ ووٹ ہیں جب کراسی کی عبادی دوہزار پندرہ میں انکھانوے لاکھ تھی تو ان کے دھائی لاکھ ووٹ تھے دوہزار تیس میں کراسی کی عبادی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ہیں ان کے چار لاکھ ووٹ ہیں تو ووٹ کہاں بڑا اور اس پہ ہم بھی نہیں تھے ہم نے دوہزار پندرہ میں گیارہ لاکھ اٹھا تک ہزار ووٹ لیے تھے تم تینوں پارٹیاں ملا کے گیارہ لاکھ ووٹ نہیں ہم موجود ہیں چھے پرسن ووٹنگ دن آؤٹ ہے دوہزار تیس کے لچین کا اس پر باتیں کر رہے ہیں ان کو ووٹ ملا ان کو ووٹ ملا ہے ریلی ویلی کی باب یہ ہم نے باگ جنہ میں ٹریلر دکھایا ہے ابھی ہم نے جنہ گراؤن میں جنہ گراؤن میں اور باگ جنہ میں کس جنرلر دکھایا ہے ابھی یہ ڈرامے بازی اگر نہیں رکھی نا ہم نے ریلی کی اگر آواز دے دی تو پھر کوئی گھر سے نہیں نکل پائے گا اس کراچی میں ہم نے اگر ریلی کی آواز دے دی اس منڈے کو دسپیوٹڈ نہ کرو ہمارے ووٹ کم ہمیں ہمیں کم سیڈے ہماری سیڈے چھینی گئی ہیں ہماری اٹھارہ سیڈے تھی کراچی سے ہماری تین سیڈے کراچی سے چھینی گئی ہیں ہماری ہیدر آباد کی ایم پی ایشید کے سیڈ چھینی گئی ہے ہماری میرپور خاص کی ایم پی ایشید پر سیڈ چھینی گئی ہے ہماری سکر کے سیڈ چھینی گئی ہے ہماری نوابشاہ کے سیڈ چھینی گئی ہے اور کراچی سے ہم نے جہاں جہاں سپورٹ ہم نے وہاں وہاں ہماری سینی گئی تھی تو ہم ابھی اس پہ ہم نے دوہ دار اٹھارہ دے تھی اپنی بات کہہ کر اس کے بعد ہم نے قانون آئین اور صبر کا رستہ اختیار کیا تھا آپ آپ نے خوابوں میں چیچنے نظر آتے تھے آپ کو آپ کراچی پہ قبضہ کرو گے ایمکیم ایمکیم سپلٹ ہوئی بھی تھی آپ کو لگتا تھا یہ پتہ نہیں ایمکیم نے سوا سال میں آپ کے جو آپ پرفومنس دی ہے جو جلسے کی ہیں جلوس کی ہیں جو لوگوں کے پاس گئے ہیں آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کرنا کے لیے آپ کی حرکتوں کی ویسے آپ کا اپنا لیڈر آپ کی پارٹی چھوڑے استفاہ دے کے بیٹھا ہوا ہے بچ سراج اللہ کے استفاہ دے کے بیٹھے ہیں کس کے غم میں کہ ان کا جو نمائندہ ہے اس کو کراچی آنے اپنی لیڈر کو کراچی آنے آنے پر پابندی لگا رکھی ہے جب انسلامی نے یہاں کی امیر اپنے لیڈر کو کراچی آنے سے منع کر رکھا ہے وہ بچارہ اپنی تصویر لگا رکھی ہیں اس کے بعد وہ جب سراج اللہ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی ایک دن یہ عمران خان کی قیادت نے انقلاب لارہا ہے ایک دن یہ اکتاہ حسین کی قیادت نے انقلاب لارہا ہے آج وہ پیر پگارہ کے قیادت نے انقلاب لارہا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں کیا کر رہا ہوں پھر میں استفاہ دوں تو یہ ملک کو ہی جان کی کی قیفیت میں مت ڈالیں اور ہمیں مت مجبور کریں کہ ہم بھی لوگوں کو آوان دیں ہم لوگوں کو آوان دیں گے آپ نے گھروں سے نکل نہیں پائیں گے محضرت صاحبی حضرات ہاں یہ کراچی کے منڈٹ کے حوالے سے بھی کراچی میں اس دفعہ ثابت صرف ایک فیور ہوا ہے ایک پارٹی اور ایک شخص کے حق میں بیمانی ثابت ہوئی ہے وہ ہے حافظ نئیم اور احمان وہ کہہ رہے ہیں مجھے ووٹ کم پڑھے تھے ہم مجھے جتوا دیا تو آپ تو برسوں سے پیارے تھے راج دولارے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ اٹھاسی میں ایمکیوم آئی تھی اور جب تک ایمکیوم ہے جماعت اسلامی کا حق ہے کہ وہ دھرے بھی دے جمعہ کی نماز کے بعد سیاسی عبادت بھی کریں ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ متنبع کرتے ہیں کہ ہم اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اب تک برداشت کر رہے ہیں امن کی وجہ سے بات آگے بڑھی تو بات آگے بڑھائیں گے بہت بہت شکریہ آپ سب کو یہ طرز سیاست ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے اس لئے اتنی سی جماعت پر اتنی بڑی مخالفہ زندہ ہیں بہت بڑی بات ہے شکریہ آپ سب کو بہت ہے موسیقی